گوڈ مارننگ فرنڈز اور ابھی میں بحیر روم کے ساحل پر جو ہے وہ کھڑا ہوں اور یہ جو ترکی کا شہر انتالیا ہے اور اس کی تاریخی حصیت یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایمال کی کتاب کے تیرہ اور چودہ باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ مقدس پالوس رسول اپنا پہلا مشنری سفر جو ہے وہ بانابانس اور یہاں نہ مرکس کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور وہ وہاں سے انتاکیا سے چل کر جو ہے وہ سائپرس یعنی کپرس میں آئے اور یہاں سے جو سائپرس کا جزیرہ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کپرس میں وہ منادی کر کے اور وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سرگیوس پالوس تھا وہاں پر جو وہاں کا گورنر تھا وہ میں سے ہی ہوا اور بڑی شاندار خدمت کر کے وہاں سے وہ نکل کر اتلیا میں جو ہے وہ آئے ہیں اور آج کل اس کا نام جو ہے وہ انتالیا ہے اور یہی وہ جگہ ہے یہاں سے جو ہے پالوس آگے نکل کر وہ پھر پرگا میں جو ہے وہ گئے خوشکی کے راستے اور وہاں سے پھر وہ گلتیا کے علاقے میں جو ہے وہ چلے گئے جہاں پر اس نے چار کلیسیاں جو ہیں وہ قائم کی پہلا تھا پستیا کا انتاکیاں وہاں پر انہوں نے خدمت سارا انجام دی اور اس کے بعد پھر پالوس اور برناباز جو ہیں وہ آگے اکنیم اور لسترا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دربے جو ہے وہ چلے گئے اور اسی طرح سے پھر دربے سے انہوں نے واپس جو ہے وہ جو ہے وہ لسترا میں آئے لسترا سے پھر اکنیم میں اور اکنیم سے پستیا کے انتاکیاں میں اور واپسی پھر پھر انہوں نے آ کر پرگا میں پرگا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہاں پر پالوس نے اور برناباز نے منادی کی اور پھر وہ اتلی آئے اور اتلیہ سے واپس جو ہے وہ انتاکیاں جو ہے وہ چلے گئے تو یہ پالوس کا بڑا ہی ایک کہہ سکتے ہیں پہلا مشنری سفر تھا جو پالوس نے جو اپنے ساتھی برناباز اور تموتیس کے ساتھ کیا لیکن جب پالوس اور برناباز اور تموتیس اتلیہ میں آ کر پرگا میں آئے تو یہاں سے ہی مرکز شاید تھکاوت اور حالات کی وجہ سے بہت ساری اور ریزنز کی وجہ سے وہاں سے واپس یہ رشلم چلا گیا اور اس اتبار سے بہیرہ روم کی جو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی حصیت ہے خاص طور سے نیو ٹیسٹرمنٹ وہ یہ ہے کہ بہیرہ روم کو پالوس نے بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا اپنے خاص کر انجیل کے مشن کو مختلف جگہوں تک لے جانے کے لیے تو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے آپ کو آپ کی مدد کرے گا کہ آپ پالوس کے تاریخی جو مشنری سفر ہیں ان کو سمجھ سکیں اور امال تیرہ اور چودہ باپ نے اس کا جو پہلا مشنری سفر ہے اس کے تعلق سے یہ جو جگہ ہے یہ کافی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے گاڈ بلیس یو